بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ کو امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سے خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مرک پائی جو بہت ہی مزیدار اور کرسپی اور خستہ بنتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی بریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو مرک پاؤں کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا تھا چاہے تو بوائل کر لیں چاہے تو ان کو آگ پہ ان کا چھلکا یعنی ان کی سکین کو ریموو کر لیں اس کے بعد میں نے ان کو اچھی طرح سے گرم پانی میں واش کیا تھا واش کرنے کے بعد میں نے ایک چمچ نمک ڈال کے ایک لیٹر پانی کے ساتھ ان کو آدھی گھنٹے کے لیے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد جب یہ روم ٹمپریچر پر تھنڈے ہوئے تو ہم ان کو بیسن کی کوٹنگ کریں گے ایک سیڈیٹ پیالی یہ تھوڑا سا میٹھا سوڈ ہے فوٹ کلر ہے سرخ مرچ پورڈر دنیا پورڈر نمک ہس بے ضرورت اس کے اندر آئٹ کروں گی پانی مرچ پی سیوئی آئٹ کیا میں نے سکہ دنیا ان تمام اجزاء کو بچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر میں آئٹ کروں گی اس کی کوٹنگ ہم زیادہ پتلی نہیں کریں گے کوشش کروں گی کہ کوٹنگ سوڑی موٹی ہو تاکہ بیٹر اس کے اوپر جمع رہے آپ یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انچالا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی ہماری ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھا کریں ویڈیو کا درمیان میں سکیپ مت کیا کریں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کروں گی تاکہ بیٹر زیادہ پتلا نہ ہو جائے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمزو غیرہ نہ رہے تھوڑا سا پانی میں اور اس کے اندر آئٹ کروں گی یہ دیکھیں اب یہ بلکل ٹھیک ہے اب میں مرک پائی کو ایک ایک کر کے اس کی کوٹنگ کر لیں گے یقین جانے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا جب میں نے یہ بنائے تو ماشاءاللہ بچوں نے بہت زیادہ اپسند کیے بچوں نے خوشی خوشی انہیں کھائے یہ دیکھیں میں نے یہاں تمام کی ایک کوٹنگ کر لی ہے تقریبا یہ ایک درجن تھے اب اس کے اوپر میں برسات کروں گی تیل کی وائٹ تیل جو نال کے اوپر لگتے ہیں آپ اپنے کھانوں میں تیل کا استعمال لازمی کیا کریں یہ اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں یہ دیکھیں آئل کو میں نے گلم کر لیا ہے یہاں آپ ایک ایک کر کے ان تمام کو میں اس کے اندر آئٹ کر دوں گی آنچ میں نے لو فلیم پہ رکھی ہوئی ہے فل فلیم پہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جل جائیں گے تقریبا یہ ساری میں نے اس کے در آئٹ کر دی ہیں ان کو میں نے ایک چمچ لمک کے ساتھ بوائل کر لیا تھا جب یہ فل تھنڈے ہو جائیں روم ٹمپریچر پہ تو پھر ان کی کوٹنگ کریں گرم گرم کی آپ نے کوٹنگ نہیں کرنی ورنہ یہ امیزہ اس کے اوپر نہیں چھپکے گا چکن وغیرہ بھی آپ جب بھی روست کریں کوشش کیا کریں کہ جب وہ روم ٹمپریچر پہ تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو فرائی کریں دیکھیں آپ میں ایک ایک کر کے ان کی سائٹ چینج کروں گی ہم انہیں اتنی دیر کوٹ کریں گے جب تک ان کا کلر گولڈن نہ ہو جائے یہ دیکھیں انہیں فرائی کرتے ہوئے دس سے پندرہ ملٹ لگے ہیں لو فلیم پہ میں نے انہیں فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں ان کے کلر ان کی لک ماشاءاللہ یہ بہت ہی کرسپی اور خستہ بنے تھے بچوں نے بہت زیادہ اپسن کیے آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے تیلوں کے ساتھ ان کا فیور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا انشاءاللہ مزید آپ کے لئے لے کر آنگی نیو ریڈیو نیو ریسپی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ملیں گے پھر اللہ حافظ اللہ حافظ